بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلاس ٹاور ودیاسر رشید ناظرین ایک وقت وہ تھا کہ جب بادشاہ وقت زلزل آنے پر زمین پر اپنا آسا مارتا تھا اور کہتا تھا کہ رک جا کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا تو زمین رک جایا کرتی تھی اور ایک وقت یہ ہے کہ ہم بادشاہ وقت کو گانے کستے ہیں لیکن خود کو کسوروار نہیں سمجھتے ہم خود کو پاک باز سمجھتے ہیں اور ہر دوسرے شخص کو ہم کرپٹ سمجھتے ہیں اسے گندہ سمجھتے ہیں ہم بے شک جو بھی کاروبار کرتے ہیں بے شک ہم پھل فروش ہیں یا پھر کسی بڑی کمپنی کے مالک ہیں ہمارا جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے ہم کرپشن کرتے ہیں اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صد باب کسی نہ کسی چیز کا ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ہر مسائل کا حل ہمیں ہماری دہلیز تک ملتا رہے اس وقت جو پورے پاکستان کی صورتحال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال ایسی آن پہنچی کہ معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی بہت سے لوگوں کا روزگار جاتا رہا حکومت وقت نے اقدامات کیے بہت سے لوگوں کو سبسیڈی دی بہت سے لوگوں کی مالی امداد کی اور ٹیکسز میں چھوٹ دی تاکہ عام عوام تک تھوڑا سا ریلیف پہنچ سکے ماہ مبارکان پہنچا حکومت وقت نے یہ اقدامات کیے کہ ٹیکسز میں چھوٹ سے عام عوام جو چیزوں کی خریداری کرنا چاہتی ہے اس میں اس کو ریلیف مل سکے لیکن دوسری جانب جو منافع خور ہیں جو زخیرہ اندوز ہیں وہ متحرک ہیں حکومت کا ہر حربہ ان پر ناکام دکھائی دے رہا ہے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا آج کے پروگرام میں وزیر سنت پنجاب میاں اسلام اکبال صاحب اور سینئر صحافی رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں اسلام اکبال صاحب آپ نے گزشتہ دنوں جو پریس کانفرنسز کی ان میں یہ بتایا عوام کو میڈیا کی وساطت سے کہ اب تک حکومت پنجاب کی جانب سے اقدامات کیا کیے گئے کن کن زخیرہ اندوزوں پر ہاتھ ڈالا گیا ان سے کتنا مال قبضے میں لیا کس نرخ پر انہیں فروخت کیا لیکن اس سب کے باوجود یہ شائع خورنوش کی قیمتوں کا بڑھ جانا اس پر حکومتی اقدامات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سر آپ کا سر گزارش یہ ہے کہ جب بھی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ آتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو نجائز منافع ہو رہے ہیں وہ منافع خوری کے چکر میں جو ہیں وہ غریب عوام کا اتصال کرتے ہیں گورنمنٹ کی رٹ کو وہ چیلنج کرتے ہیں کل میں ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ نجائز منافع خوروں کو اور زخیرہ اندوزوں کو جو ہم نے پکڑا ایسے جس 30 سیکنڈ میں آپ کو میں ڈیٹیل دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے جب سے میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کا چیرمن بنا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آٹھ سو آٹھ سو میلین آٹھ سو میلین کا جرمانہ اب تک کیا گیا ہے بے شمار بندوں کے اوپر ہزاروں کی شکل میں ایف آئی آر بھی دی گئی ہے اور سینکڑوں کی شکل میں جیل بھی بھیجا گیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ منافع خور پھر اس چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جب ایونٹ آئے گا تو اس ایونٹ کے اوپر آ کر پھر وہی سلسلہ کریں گے اسی طرح جو ہورڈرز تھے ان کو پکڑا گیا اور تقریباً میں نے پچھلے دنوں جو فگرز دی تھی وہ تقریباً 2.9 بلین روپیز کی تھی جو ان کا مال کانفیسکیٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو مارکٹ میں لاکر جو ڈی سی کا ایک مقرر کردہ ریٹ ہوتا ہے اس ریٹ کے اوپر بیچا گیا لیکن اس کے باوجود یہ سہلاب یہاں پر تھمہ نہیں کل میں بزاروں میں گیا ریڈی والوں کے پاس گیا تو جو ریڈی والا چیز پچاس روپے کی مارکٹ سے لے کر آ رہا تھا مین کے پچھے جو منڈی ہے ویجیٹیبل ان فروٹ مارکٹ وہاں سے پچاس روپے کی کیجی لے کر آ رہا ہے تو یہاں پر ڈیڑھ سو روپے کی بیچ رہا ہے جب کہا گیا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا ایک ہی جواب صاحب جی پچھو بڑا مینگا آندہ ہے اب اس بات کو آج صبح میں ویجیٹیبل ان فروٹ مارکٹ میں چلا گیا مطلقہ ڈی سی مطلقہ چیئرمن فروٹ مارکٹ سیکٹی مارکٹ کمیٹی تمام کو لے کے میں وہاں پر تھا جب میں مختلف جب ان کی جہاں پر بیڈ ہوتی ہے جسے ہم عرف عام میں بولی کہتے ہیں مختلف پروڈکٹ کی سبزیوں کی اور فروٹ کی ان تمام جگہ پر گیا اور اس بات کی تصدیق میں نے کی کہ یہاں پر جو چیز ہے وہ سستی ہے جو کسان بیچ کے جا رہا ہے لیکن یہاں سے جو لے جا کر نجائز منافع خوری کر رہے ہیں جو مارکٹ میں پچاس روپے والی ڈیٹھ سو اور دو سو کی بیچ رہے ہیں ان کا بندبس کرنے کی ضرورت تھی اس حوالے سے ہم نے اقدامات یہ کیے کہ ہر بندہ اگر کوئی ٹھیلے والا ہے یا کوئی دکاندار ہے جو ڈی سی نے صبح کو مارکٹ کمیٹی کے مطابق اس کی پرائز کو ڈیٹرمن کیا ہے وہ ایک کارڈ بورڈ ہر پروڈک کے اوپر جتنی بھی اگر اس کی ریڈی کے اوپر ٹھیلے کے اوپر اگر دس پروڈک بھی پڑی ہے تو وہ دس کارڈ لگائے گا وہاں پر یعنی پرائز کنٹرول کمیٹی کے آنے والے دنوں میں اقدامات کیا ہوں گے اسے کھائکار کے تحت بہتر کیا جا سکتا ہے اس پر بات ہوگی ناظرین یہاں وقت ہوا ایک شورٹ پریک کا مینہ السلام صاحب یہ کہیے گا کہ سیلر سے لے کر بائر تک جتنے عوامل شامل ہوتے ہیں خریداری کے اندر یعنی وہ تھوک مارکیٹ ہو گئی اس سے پھر کریانہ والا ہو گئے اور اس سے پھر عام سارف ہو گیا اور بیچ میں جتنی مارکٹنگ کمپنیز آتی ہیں ساری ان سب چین کو ایکسپوز کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جب ایک سرکاری نرخ نامے کو آویزہ کرنا مشروط ہے ہر دکاندار کو تو اس میں جو مارکیٹ کمیٹی ہے یا پرائز کنٹرول کمیٹی ہے اس پہ عمل درامت کیوں نہیں کرواتی اچھا اسے دو پارٹ ہو گئے آپ کے پہلا جو آپ نے پہلایا ہے کہ ان کا پروفٹ مارجن کیا ہے دیکھیں کسی بھی ایسنشل آئیٹم جو ایک عام آدمی غریب آدمی لور میڈل کلاس کا آدمی یوز کرتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پرائز کنٹرول کمیٹی ہے اس پروڈک کی پرائز کو ڈیٹرمن کرے اس کے لیے اگر کوئی فرض کریں آپ کے ملک میں ڈالے بہت کم پیدا ہوتی ہیں باہر سے آتی ہیں تو وہ ڈالیں انٹرنیشن مارکٹ کے اندر ان کا ریٹ کیا ہے کہاں پر وہ امپورٹ کی جاتی ہیں پنجاب کے لیے فیصل آباد میں امپورٹ ہوتی ہیں سندھ کے لیے کراچی میں اور اسی طرح کراچی مین حب ہے اس کا اور اس طرح فیصل آباد بھی ہے یہاں پر جو انٹرنیشن مارکٹ میں اس کمانٹی کی پرائز ہوتی ہے اس کو لیا جاتا ہے اس کے بعد آگے آ کر اس کو اس پروڈک کو یہاں پر آکے تو اس کا مدید پروسس اس فیکٹی کے اندر کیا جاتا ہے کرنے کے بعد اس کی ایک پرائز نکالتے ہیں اور ایک سٹن مارجن کے ساتھ ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ نے لٹسے چنے کی دال ہے مسور کی دال ہے مون کی دال ہے وغیرہ وغیرہ تمام دالیں تو اس کا ایک پروفل مارجن ہم ڈیٹرمنٹ کر لیتے ہیں اور مطلقہ جو کریانہ اسوسییشن ہے مرچنٹ اسوسییشن اس کے ساتھ مل کر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں اور پھر جب یہ چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں تو پھر عام جو فائنل دکاندار ہے جو فائنل جہاں سے ایک عام کسٹمر نے چیز لینے جانا ہے تو اس کو پبند کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نے نہیں بیچ رہا ہو اگلی بات کہ ہم نے اس کو اس کو یہ بھی پبند کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی دکان کے باہر ان تمام پروڈک کی جو قیمت ہے ان کو لکھنی ہے جس کا ایک ڈیزائن بنا کے ہم نے تمام جتنے بھی چھتیس ازلا کے ڈی سی صاحبان ان تک کیا باقی ہر دکاندار نے اپنی دکان کے باہر ایک فلیکس لگانی ہے اور اس کے اوپر سپیشلی اسسنشل آئیٹم کی جو پرائز جو گومنٹ کی طرف سے مطلقہ ڈی سی کی طرف سے مقرر ہوتی ہے وہ وہاں پر لکھی ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ دالوں کا لہور کی نسمت فیصل آباد میں اور یہاں پر دو تین چار پانچ روپے کا فرق ہو وجہ یہ ہے کہ فیصل آباد سے جب مزید دالے نکل کر باقی پنجاب کے حصے میں جاتی ہے تو اس کی کیریج کاؤس جو ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے لہٰذا ایک تو یہ اس کا میکنیزم ہے اب دوسرا سر میں ایک آپ کو جی ایک اور آپ کو چیز یہاں پر میں بتاتا چلوں دیکھیں ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر اوپر نیچے جو بھی کرونا آیا تو کچھ اچھے لوگ تھے جنہوں نے اپنے پرائیس اسی پر رکھی کئیوں نے ایک دو روپے چیزوں کو کام بھی کیا لیکن بہت سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے دس روپے والی چیز جو ہے وہ سو روپے کے گردی آپ اس کی مثال جو ہے وہ آپ ماسک لے لیں آپ سینیٹائزر لے لیں آپ گلوز لے لیں آپ کھانے پینے کی اشیاں لے لیں آپ جو مارکٹیں بند ہوگی تھی اور کوئی گلی محلے میں بیڑھ کے بیچ رہا تھا ہر تو پھر اس طرح کے جو نجائز منافق ہو رہا ہے وہ اپنی جیب بھرنے کے لیے طرح طرح کہ وہ اپنے فارمولے کرتے رہتے ہیں لیکن حکومت بھی اپنی جگہ پر ان تمام ایک تمات ایسے کر رہی ہے کہ جس سے ہم غریب آدمی کا اور عام آدمی کا اور کسی کا بھی اتصال نہ ہونے دے اس کے لیے میں بھی فیلڈ میں ہوں تمام 36 کے 36 ازلا کے جو ڈی سی صاحبان ہے نیچے تمام جو مطلقہ تحصیل اور ٹاؤنز کے ایسی صاحبان ہیں وہ بھی میدان میں ہیں اسی طرح جو ہمارے تقریباً 68 کے قریب جو ہیں وہ جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں میں لہور کی حد تک صرف بات کر رہا ہوں وہ والے اور ادروائز ہمارے تقریباً 1100 کے قریب ہیں وہ تمام کے تمام ہم نے فیلڈ کے اندر مجود ہیں میاں صاحب آپ کی ویڈی کیشن پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کام کرتے ہیں اچھے طریقے سے کرتے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں امید یہ کرتے ہیں ہم کہ آنے والے دنوں میں حالات کچھ بہتر ہو سکے عوام کو ریلیف مل سکے رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب آپ نے براچہ کہا کہ آپ کے بات سٹیمیں موجود ہیں پرائس کنٹرول کمیٹی موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں اب یہ آپ نوت کہا کہ آپ جب نکلے تو آپ نے دیکھا کہ اندر سے پچاس روپیہ ویڈی باہر ایک سو پچاس میں بک رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں یہ تو آپ نکلے تو آپ کو بتا چل گیا ایک عام آدمی جس کو آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں گلی محلے میں رہنے والا وہ تو لٹ رہے سبزی سے لے کر چاہے وہ پھل ہو چاہے دالوں سے لے کر کوئی بھی چیز ہے اس میں تو لٹ رہے تو کیا ہماری پرائس کنٹرول کمیٹیاں صرف سکھ کی بانسلی بجا رہی ہیں یہ سارا کام کیوں میاں اسلام اقبال کی ذمہ داری تو نہیں ہے باقی سرکاری مشینری کیوں سوئی ہوئی ہے دیکھیں رہنہ صاحب آپ کا کوششن اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں میں آپ کو ذرا یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا دیکھیں جب سے میجیسٹریسی سسٹم جو ہے ختم ہوا ہے یہ جو پرائس کنٹرول میجیسٹریٹ ہے بڑی آپ کے سامنے سیدھی سی میں بات کرتا ہوں یہ ہمارے مانگے تانگے کہ میجیسٹریٹ ہیں ہم نے مختلی ڈپارٹمنٹ سے آفیسر لے کر ان کو نومینیٹ کیا ہے بھائی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہم نے کروایا مجیسٹریسی سسٹم آپ کے ملک میں پہلے ہوتا تھا اب وہ سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو میجیسٹریسی سسٹم ہے اس کے حوالے سے اور ٹارنی جنرل اور جو فیڈل لیول کے جو ہمارے لاو منسٹر ہیں ان کے ذریعے سپریم کورٹ میں ریکویسٹ کی جائے ہمبل ریکویسٹ کی جائے کہ کائنلی جو میجیسٹریسی سسٹم ہے اس میں سپیس دی جائے تاکہ اگر وہ ملک کے اندر آئے گا تو اس سے جو پرائیس کنٹرول کا میکنیزم ہے وہ بہتر انداز بھی ہو سکتا ہے ابھی تو آپ دیکھیں نا کوئی فیشری ڈپارٹمنٹ کا اس کو کیا ہو ہے کوئی ایم سی ایل کا ہے تو اس کو کیا ہو ہے کوئی فورسٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے تو اس کو کیا ہو ہے کوئی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا ہے تو اس بندے کو پرائیس کنٹرول میجیسٹریٹ کیا ہو ہے اس کے ساتھ ملک کے اندر ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک بندے کی دو دو تین تین جگہ پر ڈیوٹیاں بھی لگی ہیں آگے ڈینگی ہے اس کو بھی کرنا ہے آگے دوسرے معاملات اپیڈیمک ہے اس کے ساتھ بھی لڑائی کرنی ہے تو میں دودھ وسائل کے اندر کر رہے ہیں لیکن اس کا وے فارورڈ رانہ صاحب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم ایک پرائیس کنٹرول آثورٹی بنانا چاہ رہے ہیں اس آثورٹی کے اندر جو آپ کو نظر آتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہاں لیمن بہت مہنگ ہے لیمن اور خجور اور سیب تینوں چیزیں مہنگی ہے اس کی بجاہ یہ ہے کہ یہ تینوں آئیٹم جو ہیں آپ کے طافتان بورڈر کے ذریعے پاکستان میں آتی ہیں بورڈر کلوز ہے سستی چیز بتا دیں مجھے میاں صاحب بات درست ہے میری آپ تین چیزوں کے علاوہ آپ مجھے کوئی سستی چیز بتا دیں صحیح رہاں دوزوں نے منافع ہوروں نے تین انتہا کر دیں مجھے سستی چیز بتا دیں کوئی جی میں ارز کر دیتا ہوں سر گزارش یہ ہے آپ بالکل اپنی جگہ بھٹھی کریں لیکن میری ایک ارز سن لیجئے اگر آپ باقی فلو کی قیمتیں جو ہیں جو ایس کمپیر ٹو یہ تین آئیٹمز کی میں بات کر رہا ہوں ان کو ذرا تین آئیٹمز اس کو مائنس کر دیں باقی جو فلو کی قیمتیں ہیں جس میں آپ کا خربوزہ ہے جس میں آپ کا کیلہ ہے جس میں آپ کے ملک کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں حاجی صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک کسان جو فصل پیدا کرتا ہے اس کسان کو اس کی کم از کم لاغت اور تھوڑا سا پروفٹ آنا چاہیے میہ صاحب دو سربے کلو ہے امرود دو سربے کلو امرود ہے میہ صاحب دو سربے کیجی میہ صاحب ایک بات آرہا ہے کسان کو اس کا حق ملنا چاہیے تو کیا سارے کا سارا حق رمضان میں دینا ہے آپ یہ تو دیکھیں نا کہ رمض آج سے ایک ہفتہ پہلے کی قیمتیں کیا تھی اور اب کیا ہیں سر میری ارس سنیے میں آپ سے یہ ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسان کو منڈی کے اندر تو وہ مناسب قیمت ملتی ہے جو بچارہ لے کر آتا ہے اس کو مناسب قیمت لیکن جب منڈی سے چیز نکل کر فروٹ این ویجیٹیبل مارکٹ سے نکل کر جب عام ریڈی کے اوپر اور دکان کے اوپر جاتی ہے تو وہی چیز جو پچاس روپے والی ہوتی ہے تو ڈیڑھ سو روپے کی بکریت ہے وہ کسان کو فیدا نہیں ہو رہا وہ ایک غریم ماری کر رہا ہے وہ نجائز منافع خور جو یہ سنوچتا ہے کہ میرے تک میرے تک حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں پہنچ سکا اور مجھے نہیں دیکھ سکا لہٰذا میں انڈو پروفٹ جو ہے سوپر نارمل پروفٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ کما کے تو گھر چلا جاؤں جب اسے پکڑا جاتا ہے میں نے آپ سے عرص کی ہے کہ اسی کروڑ روپے اب تک ہم جرمانہ کر چکے ہیں اسی کروڑ روپے ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی بہت بڑی اماؤنٹ ہے لیکن جو بندہ اس کا عادی ہو گیا ہے پہلی بات جرمانہ کرتے ہیں دوسری بات ایف ای آر کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ پھر اگر وہ نہیں باز آتا تو پھر اس کو سیدھا جیل میں بیچتے ہیں اور پھر بھی باز نہیں آتا پھر اس کی دکان کو یا اس کے سٹور کو سیل کرتے ہیں دیکھیں ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں ہم نے ان کے اندر رہ کر اس قانون اور آئین اور قائدے کے اندر رہ کر کام کرنا ہے ہم بیسٹ ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہم بھی ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہماری کوشش ہے جو ایک لور طبقے کا انسان ہے جو بچارہ فروڈ کے معاملے میں تو وہ اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا اگر میں سچی آپ سے بات کروں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں پھل کھا سکوں سو روپے کلو والا لے کر یا ڈیڑھ سو روپے کلو والا یا دو سو روپے کلو والا لے کر کھا سکوں جو بچارہ میڈل مین ہے وہ بھی مجبوری کے تحت اپنے ان چیزوں کو لوازمات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ہم ایک پرائیس کنٹرول آتھورٹی جو ہے اس کے اوپر میں ورکنگ کر رہا ہوں اس کے اندر آنے والے اس کے اندر اکانومس بھی ہوگا اگریکلچریس بھی ہوگا اس میں کنجیومر کی طرف سے بھی ہوگا اس میں گومنڈ کے نمائندہ بھی ہوگا اس میں سرکاری نمائندہ بھی ہوں گے اور تاکہ ہم پیڈکشن کر سکیں کہ میرے صوبے پنجاب میرے صاحب ایک اچھی بات ہے اچھا اقدام ہے آتھورٹی اگر بن جائے تو اس کو منظم طریقہ اکار کے تحت چلا جائے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن کیا اس رمضان کے اندر عوام کو پرانے ریٹ ملیں گے ایک ڈیڑھ ہفتہ پرانے والے کیونکہ جب رمضان بازار لگتے تھے ایک سرکاری نرخ نامہ آویزہ کیا جاتا تھا اسی کے مطابق تمام لوگوں کو خریداری کا حق حاصل ہوتا تھا کیا مارکی کمیٹی جو ہے اس کو آن لوپ لے کر یہ تمام طریقہ اکار اب نہیں اپنایا جا سکتا دیکھیں سر آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلہ یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اس وقت نرخ نامے جو ہیں اس جگہ پر لگایا جاتے ہیں کیونکہ حکومت پنجاب ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے پچھلی دفعہ میں نے رمضان بزار 309 رمضان بزار پورے پنجاب میں لگائے اور الحمدللہ پورے پاکستان سے اس کی اپریسیشن آئی کہ جو چیز پچاس روپے کی تھی اس بزار کے اندر ہم نے پچیس روپے کی بیچی اور جو چیز سو روپے کی تھی یعنی کہ آدھی قیمت کے اوپر حکومت نے اس کو سبسیڈائز کر کے اور وہاں پر بزاروں کے اندر لوگوں کو دیا اور وہاں پر جو سبسیڈی تھی وزیراللہ پنجاب کی طرف سے ہمیں حکم تھا کہ آپ نے سبسیڈی کے معاملے میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی لوگوں کو اشیہ خردنوز کی جو جو فرامی ہے وہ آپ نے اس کی ترسیل کو سپلائی کو مینٹین کرنا ہے اور لوگوں تک وہ پنچانا ہے وہ ہم نے پچایا آپ کی بار کی ہوئے کرونا کی وجہ سے ہم نے وہ ہمارے جو بزار ہے وہ ہم نہیں لگا سکے ہم ڈریکٹ سبسیڈی کے اوپر ہم نے پلان کیا ہوا ہے ہماری پرسو کیابنٹ بیٹنگ ہے اس کے اندر ہم اپرووال دیں گے کہ اس کے اندر ہم نے فارمولا یہ نکالا ہے کہ اگر ایک کمزور آدمی اگر رمضان بزار کے اندر آتا تھا ہفتے میں چار دن یعنی کہ ایک ہفتے کی خریدداری کرتا تھا تو اس کو سبسیڈی آٹے کا تھیلہ لیتا تھا چینی لیتا تھا ڈالے لیتا تھا کچھ سبزیاں لیتا تھا وغیرہ وغیرہ تو اس کے اوپر تقریباً اس کو ایک ہزار پے کی سبسیڈی ایک ہفتے میں حکومت ادا کرتی تھی اس کی جگہ پر تو اگر چار ہفتے آتا ہے تو چار ہزار پے کی سبسیڈی ہے تو چار ہزار پے کی وہ سبسیڈی والا ایک عام آدمی جس کی افورڈی بلیٹی نہیں ہے اس کو ڈریکٹ ہم کیش کی شکل میں یہ بارہ ہزار پے والا نہیں ہے یہ بارہ ہزار پے سے الادہ کی بات ہو رہی ہے اس کو چار ہزار پے گریب آدمی کو ڈریکٹ سبسیڈی دے دی جائے تاکہ وہ چار ہزار پے سے اپنی جو ہے وہ لے سکے دوسری بات جو سبسیڈی میاں صاحب ایک آخری سوال رہا نا عظیم صاحب میری میری ہائی صاحب ایک سکن ہائی صاحب ایک سکن دوسرے صاحب دیکھیں رمضان کے اندر ایک چیز تو ظاہر ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کو ہم نے دیکھنا ہے رمضان کے اندر وہ نارمل حالات نہیں ہوتے جو عام دنوں میں نارمل حالات ہوتے ہیں رمضان کے دنوں میں لوگ روزے رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اپنے دسترخان کو کچھ حد تک ٹھیک کرنے کے لیے وہ جب مارکٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کے ملک کے اندر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں انہی کی بات کرنی ہے نا زہر ہم نے انہی کو لے کر آنا ہے جو باہر سے آ رہی ہیں ان کو ایک علیدہ طریقے سے ڈیل کرنا ہے پچھلی دعا لیمو باہر سے آ رہا تھا چائنہ سے اور تافتان سے آ رہا تھا تو ہم نے لیمو جو بزار میں چار سو روپے کیجی تھا ہم نے دو سو روپے کیا ہوا تھا کیونکہ حکومت اس میں سبشلی ڈال رہی تھی آپ کے ملک کے اندر یہ جون میں جا کر پیدا ہوگا یعنی کہ اس کی پکائی ہوگی اور جون میں جا کر یہ آپ کے لیے اویلبل ہوگا اس سے پہلے اویلبل نہیں ہے کیونکہ آف سیزن ہے تافتان سے آنا ہے آپ کو پرابلم آئے گی اسی طرح خجور آپ کی جو ہے وہ تافتان سے آتی ہے آپ کی لوکل خجور ابھی تک سندھ والے علاقے سے آئی نہیں ہے سو یہ کچھ آئیٹمز ہیں لیکن جو آپ کے ملکی آئیٹمز ہیں ان کو مارکیٹ کے اندر جو ویجیٹیبل اور فروڈ مارکیٹ ہے وہاں پر کسان کو تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کسان کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے نجائز منافع خورو کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیمرے کے توسس سے اگلے دو دن کے اندر اگلے دو دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو نجائز منافع خوری کر رہا ہے میں اس کا بندوبست کروں گا کوئی لحاظ نہیں ہے مجھے چاہے ساری جیلے بھر نہیں پڑ جائیں میں آپ کو یہاں پہ گرنٹی کر رہا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو خدا نہ ہستا میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریب آدمی کا جو درد ہے وہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں حکومت ہے پنجاب سمجھتے ہیں اور ودیرہ پنجاب نے سپیشلی ڈریکشن دیا ہے کہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا میاں صاحب بہت اچھی بات ہے اللہ کرے ایسا ہو جائے انشاءاللہ ہو جائے گا مجھے یقین آپ کر دیں میاں صاحب آخری سوال مقصر جواب دے دیں مجھے مارکٹے رمضان مبارک میں کب کھولنے جا رہے ہیں تاجر بچارے آپ سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں کب کھولنے جا رہے ہیں دیکھیں حاجی صاحب ایک تو بات آپ تھوڑی ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو ٹراجیکٹری ہے وہ جو کرونا کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو قابو پایا جائے ہم سمارٹ لاکڈاؤن بھی کر رہے ہیں ہم ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں ہم کپیسٹری بھی بڑھا رہے ہیں حکومت پنجاب نے پندرہ ارب روپے کا بجڑ جو ہے یکمشت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیا کیونکہ اس سے پہلے اس وبا تھی نہیں ہر چیز نئے سیرے سے کرنی پڑ رہی ہے اب ابھی اس کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف نہیں ہے اس کا گراف تھوڑا اوپر کی طرف ہے ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائیم نیسٹر پاکستان بلکل یہ کہہ رہے ہیں کہ as only as possible یہ معیشت کے پئیے کو چلنا چاہیے تاکہ جو ایک عام آدمی ہے جو ڈیلی ویجر ہے حکومت ایک مہینے دو مہینے تو ان کو بٹھا کے کھلا سکتی ہے لیکن اس سے آگے جا کے پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ مارکٹیں کھلیں ہم نے low risk انڈسٹری کو کھولا ہے وہاں پر certain ایس او پیز انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں بنا کے دیئے ہیں ان کے اوپر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں فالو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ جو غریب آدمی ہے اگر وہ میند مزدوری کسی فیکٹی میں جا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر لے اب آپ کی بات کے مارکٹیں دیکھیں ہائی صاحب ساری مارکٹیں کھولانا ایک بڑا رزقی کام ہے ہم سٹیپ پہ سٹیپ ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں ہر میٹنگ کے اندر ہر دفعہ جو دو دن کے بعد ہماری میٹنگ ہوتی ہے کرونا کے اوپر اس میٹنگ کے اندر ہم ڈیلیبریشن کرتے ہیں تمام گراف کو دیکھتے ہیں کہ کرونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں آپ کے چھتیس ازلہ ہے اٹھارہ ازلہ کے اندر آپ کا کرونا جو ہے وہ جو جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ڈسٹرک ہے وہ ہارٹ سپارڈ بن چکا ہے اٹھارہ ڈسٹرک کے اندر کرونا نہیں ہے ہوگا تو شاید اکا دکا ہے ادروائز نہیں ہے لہٰذا ہم نے تمام چیزوں کو دیکھ کر کرنا ہے جو ٹرانسمیشن لوکل ہے اس کو توڑنا ہے وہ لوک ڈاؤن کے ذریعے ٹوٹے گی گھر بیٹھنے سے ٹوٹے گی مارکٹے ہماری بھی خواہش ہے آپ تو کل کی بات کریں میری خواہش ہے آج کل جائیں لیکن تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے خدا کرے کہ صورتحال کچھ بہتر ہو سکے وبا کے دن ختم ہو سکے اور زندگی جو ہے وہ خوشحالی کی جانب گامزن ہو سکے لیکن یہ فرد واحد کو سوچنا ہوگا اگر وہ پھل فروش ہے مہنگا پھل فروخت کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مہنگا فروخت کرنے سے کتنا فرق پڑ جائے گا لیکن دیکھیں کہ یہ چین کہاں پہ جا کے کمپلیٹ ہوگی اور اس سے مہنگائی کا گراف کہاں پر پہنچ جائے گا حکومت کا تو کردار ہے ہی ہے جو حکومت نے ادا کرنا ہے فرد واحد کا بھی کچھ کردار ہے جو ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اسی مہنگائی کے ایشو پہ بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ انہیں ہمیں جوائن کیا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا شرمیلا صاحبہ جیسا کہ ہم میاں اسلم صاحب سے بھی بات کر رہے تھے اس وقت پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنی تگو دو کر رہی ہے اپنے تائیں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو احکامات جاری کر رہے ہیں ایک تو اس وقت لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جو ایک عام شہری ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ ہورڈنگ کریں اب لوگ زیادہ تر نکلتے ہیں کوئی پانچھے دن بعد اور ضرور سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں ایک تو مارکٹ میں جو عام اشیاء کی جو چیزیں ہیں ان کی جو مقدار ہے وہ کم ہے کیونکہ لوگ ضرور سے زیادہ لے رہے ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے پرائیسز بھی بڑھیں ہیں دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان شاید باہر ملک اسلامی ملک ہے جہاں پر رمضان میں عام اشیاء کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں اب اس میں تو دیکھئے کہ انسان کا اپنا ایک فیل بھی ہے دنیا بھر میں جو ممالک ہیں اسلامی ممالک ہیں جہاں پر رمضان مبارک آتا ہے تو وہاں پر دکاندار خود اشیاء کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں لیکن ہمارے یہ بڑھا دیتے ہیں بہرحال اس ایشیو کو ٹیکل کرنے کیلئے کمیشنر کراچی کے پاس ایس اوپیز موجود ہیں ایک تو رینڈم چیکنگ ہو رہی ہے اور دوسرا اگر کہیں سے شکایت آتی ہے تو ایک واتس اپ نمبر کمیشنر کراچی کی جانے سے دیا گیا ہے جہاں پر ایک عام شہری بھی اگر کوئی مہنگے دام کوئی چیز مل رہی ہے جو کہ کمیشنر کی پرائیس لس سے میچ نہیں کرتی اس پر شکایت کر سکتا ہے وہاں پر پھر فوری طور پر ایکشن ہوتا ہے اور فائن لگایا جاتا ہے اور یہ انسنسز ہو رہی ہیں کراچی کے اندر شرمیلہ صاحبہ جیسا کہ آپ فائن کی بات کر رہی ہیں میا اسلم صاحب کے مطابق اب تک مجموعی طور پر پنجاب میں جو جرمانہ کیا گیا وہ اسی کروڑ روپیہ ہے لیکن اعداد و شمار سندھ کے ہمیں صرف اٹھائیس لاکھ تک دکھائی دیتے ہیں کیا وہاں پہ مہنگائی پنجاب کی نسبت کم ہے پنجاب تو بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کی جو عبادی ہے وہ بھی سندھ سے کہی زیادہ ہے یہاں پر بھی میرے خالے کے اٹھائیس لاکھ جو ہے وہ صرف آپ کو فگر شاید صحیح نہیں ملا اس سے کہی زیادہ ہوگا ہمارے پاس جو فگر ہیں وہ سات سو بانوے ابھی تک چالان کیے گئے ہیں تقریباً ساڑھے سولہ لاکھ ہے اور منافع خوروں میں جو صرف کراچی میں ہوئے وہ بارہ لاکھ بیاسی ہزارے تقریباً دیکھئے جو قانون اس وقت نافذ ہے وہ بہت پرانا ہے اور اس میں کوئی جو فائن کی جو قانون کے مطابق جو فائن کی اماؤنٹ ہے وہ بہت کم ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی منافع خوری کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر دو لاکھ روپے فائن لگا سکتے ہیں ہزار روپے یا پندرہ سو روپے کا ایسا کوئی فائن ان کے اوپر لگتا ہے اس وجہ سے شاید جو قانونٹم آف فائن ہے وہ آپ کو کم لگ رہا ہے لیکن یہ ہر دسٹرٹ کے اندر کراچی کے اندر اور کراچی سے باہر جو رورل سندھ ہے وہاں پر بھی جو پور انسپیکٹرز ہیں یا جو کمیشنرز کے جو نمائندے ہیں وہ رینڈم چیکنگ کر رہے ہیں جو بھی کھانے پینے کی اشیاں ہیں یا جو بھی ایک عام آدھی جسی اس وقت رمضان کے اندر ضروریات ہیں اس کے حوالے سے چیکنگ بھی ہو رہی ہے ایکشن بھی لیا جا رہا ہے اور اس وقت تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ جو راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے اس وقت اس وجہ سے ایک زیادہ پریشر بھی نہیں ہے مارکٹ پر آپ کو بڑے بڑے شہروں میں نظر آئے گا پریشر کے مارکٹوں کے اندر دام زیادہ ہیں یا چیزوں کی قیلت ہے لیکن اگر آپ رورل سندھ کے اندر جائیں جہاں پر اگین لوگ ڈاؤن ہے اور جہاں پر راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے وہاں بہتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے شرمیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ رانہ عظیم صاحب ہیں وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے صرف ایک چیز مجھے یہ پوچھنی ہے کہ بین السبائی ترسلات پر جو پابندی ہے کیا وہ بھی ایک بڑا انصر ہے اس میں دیکھیں یہ بھی ایشو ہے ورنہ یہ ہوتا تھا کہ سن سے پنجاب پنجاب سے چیزیں جو ہے وہ سمگل ہو جاتی تھی لیکن یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ پنجاب سے یہاں پر مال نہیں آسکرا یا سن سے پنجاب مال نہیں جا سکرا یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے لیکن اگر دیکھیں اس وقت بڑے غیر معمولی حالات ہیں یہ میرا خال ہے کہ آپ کی ہماری جنریشن میں تو یہ حالات کبھی دیکھی نہیں ہوں گی کہ اس قسم کی کوئی وبا دنیا بھر میں آئی ہے جسے پوری دنیا جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آ گئی ہے اور ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت لوگوں کی آمدنی بھی کم ہے بہت سے لوگ ہیں جو دیلی ویجرز ہیں جن کی روز مرہ کی جو سریعتی وہ شاید اب پوری نہیں ہو پاری یہ صحیحے سے وہ خریداری نہیں کر پارے کیونکہ دیا جابلس اور ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں بہت سارے ایسے بہت سارے ایسے چھوٹے بزنسز ہیں جو اس کا بند پڑے ہیں لوگوں نے اپنے ورکرز کو لے آف کر دیا ہے تو لوگ اس قسم کی میں نے آپ کو بتایا ہے نا جو میڈل کلاس یا لوگر میڈل کلاس لوگ ہیں وہ اس قسم کی یا جو خرید تب کا ہے آپ کا وہ اس قسم کی اس وقت وہ اشیہ خرید ہی نہیں پارہا ہے بلکل اشیہ خریداری کام ہے لیکن اس کے باوجود مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے آپ کو بتایا آپ خود نے اپنے ہوت کا کہ ہر رمضان سے پہلے پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر چیزیں سستی ہونے کی بجائے مہنگی ہو جاتی ہے جب حکومتوں کو علم ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے اشیہ کردو نوش کی قلت بھی پیدا کی جائے گی زہیرہ دوز منافع اور متحرک ہو جائیں گے جب یہ بھی پتا ہے کہ اسی ملک کے اندر یہ چیزیں مہنگی بھی ہو جائیں گے تو مجھے یہ بتا دیں جب یہ ساری چیزوں کا علم ہے یہی علم حکومت پنجاب کو بھی تھا کے پی کے پی کو بھی تھا بلوچستان کو بھی تھا اور سندھ کو بھی ہے آپ خود کہہ رہی ہیں تو پھر کیا حکومت ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اس حالے سے پہلے صدبات کیوں نہیں کرتی کیا حکومت اپنا ایسا کوئی سسٹم کیوں نہیں بناتی کہ زہیران دوزم مرافع خوروں کے اخلاف کاروائی کی جا سکے جب علم ہے کہ یہ سب کچھ ہونے دیکھئے ہر سال ہوتی ہے ہر رمضان میں ہوتی ہے کاروائی بھی ہوتی ہے فائنز بھی لگتے ہیں لیکن دیکھئے یہ بس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ بڑا انفورشت ہے ایک وقت تھا آپ سے دو تین سال پہلے کہ میں بھی جاتی تھی چھاپے مارنے کے لیے مختلف بڑے بڑے سٹورز کے اندر بھی اور چھوٹے گلی کچھوں کے اندر بھی اور آپ یقین کریں کہ وہاں پر یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کمیشنر کی پرائز لسٹ کو نہیں لگاتے تھے فائن بھی ہوتا تھا اریس بھی ہوتے تھے چھوڑ بھی ریا جاتا تھا غریب لوگ بھی ہوتے تھے وہ بھی کر رہے ہوتے تھے یہ ایک دیکھیں انفورشنٹلی جساں میں نے آپ سے کہانا کہ یہ ایک بڑی مائنسیٹ بھی ہے کہ جہاں آپ کو موقع ملے آپ جتنا کما سکتے ہیں کما لیں یہ ہم تو بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اتنی کرپشن کر لیا اتنی زخیرہ اندوزی کر لیا یا چینی کے اندر اتنی سبسیڈی کما لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لی یہ آپ کو ہر سبسیڈے کے اندر ملے گا اور آپ یقین کر رہے ہیں کہ میں نے تو خود دیکھا ہوا ہے یہ جا جا کے مارکٹوں میں کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا بڑے بڑے سٹورز میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی تھی ابھی بھی اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہاں پر بڑے بڑے سٹورز ہیں وہی سیس ماس کا دسپوزیول سرجکل ماس کا ڈبا جو کسی زمانے میں ٹھائیسو روپے کا ملتا تھا اب وہ پندرہ سو سے یا دو ہزار سے کم تہی بھی نہیں مل رہا اور اب ایشو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے ہر جگہ کے جو مال شوٹ ہے بہار سے آنی رہا ہمیں مہنگے دام ملتے ہیں ہمیں اٹھارہ سو کا مل رہا ہے تو ہم آگے دو ہزار کا بیٹھ رہے ہیں تو کیا اسے ہم حکومت کی نکامی کہیں اگر حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی کسی بھی صوبے میں نہیں دیکھیں اس میں حکومت کی نکامی سے نہیں کیونکہ حکومت کا کام ہے کہ قانون کے مطابق ایکشن لینا اور حکومتیں لے رہی ہیں تو میم اگر حکومت کا کام ہے تو خدا پہ تو چھوڑا نہیں جا سکتا جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جرمانے جو ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں ہوتے ہیں تو کیا قانون پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا وہ جرمانوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے I 100% agree with you کہ قانون پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے بہت سے ایسے قوانین ہیں جو 1929 کے ہیں جو ہم نے قانون سازی کی بھی ہے ہمارے پاس تو پہلے کنزیومر کورٹس بھی نہیں ہوتے تھے اب تو یہ ہے کہ کنزیومر کورٹس ہے لیکن again کون اتنی عجت کرے گا کہ جی وہ جا کے کیس لڑے گا کنزیومر کوٹس کے اندر قانون بھی اتنی جگہ موضوع تھے لیکن یہاں لوگوں کی جو ایک میں آپ کو کیا الفاظ مجھے کوئی مناسب الفاظ نہیں مل رہا یہ کہنے کے لیے یہ لوگوں کی اب نیتیں اتنی اس حد تک خراب ہو چکی ہیں یہ فائن دے دیں گے یہاں تک یہ ہوتا تھا کہ جس زمانے کے اندر یہ تھا کہ جی بارہ بجے شادی ہاؤز بند ہو جائیں اس میں یہ کہتے تھے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہم دو بے تک چلائیں گے بھلے اب ہم سے پچازہ روپے فائن لے لیں لوگوں کی یہ بھی منٹالیٹی انپورچنٹی لیکن شرمیلہ فاروقی صاحبہ اگر یہ دیکھیں پنجاب حکومت نے یہ کیا کہ اگر زخیران دوزوں کو ان کی نشاندہی ہوتی ہے تو ان کا مال زبط کیا جائے گا لاکھوں میں جرمانہ کیا جائے گا تین سال قید دی جائے گی اور زبط شدہ مال کا پچاس فیصد جرمانہ کیا جائے گا اور پھر بقیہ مال کو سرکاری نرخ پر فروخت کیا جائے گا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی زخیران دوزی ہوگی دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اگر پنجاب کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ جی مال وہ مختے رہے ہیں پچاس فیصد اور یہ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ضروری ہو رہا ہے سین صاحب نے بالکل یہ کہایا اور ایسا ہوا بھی ہے کہ جو دکاندار زخیران دوزی کرے گا یا مہنگے دام مال بیچے گا اس کا مال زبط ہو جائے گا اور پھر وہ غریب لوگوں میں تقسیم کر دے جائے گا یہاں تو بہت سارے ایسا کیسز ہوئے ہیں جہاں پر ہوا ہے یہ بلکہ میں نے ایک دو جگہ کی کمپلین کی تھی اور یہ اپنا نام بتائے بغیر کمپلین کی تھی کہ جی میں ایک کنجیمر ہوں اور یہ میرے پاس پرائیس یہ لسٹ ہے یہ میں نے خریدا ہے اور آپ یقین مانیں کہ وہاں پر جا کے ایکشن بھی ہوا اور وہاں پر ان کا مال اٹھائے بھی گیا اور وہ پھر تقسیم بھی کیا گیا تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور جتنا بھی ایکشن ہو رہا ہے یہ بھی غنیمت ہے لوگوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے خود بھی احساس کرنا چاہیے جو ہمیں نہیں نظر آتا لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے آج کے محول اور ضروریات کی مطابق فائن اور سزا بھی ہونی چاہیے دیکھیں ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر اگر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے ٹریڈرز کی لیکن جنہوں نے کھولا ہے ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ان کے پر فائن بھی لگایا گیا اور ان کو اب بیل بھی نہیں مل رہی ہے حالانکہ پیڈل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے اور پارلمنٹری کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کو چھوڑا جائے لیکن ظاہری باتیں قانون کی وائلیشن ہوگی تو اس کے پر ایکشن تو ہوگا وائلیشن ہوگی ایکشن ہوگا لیکن عام فرد کو یہ سوچنا چاہیے بحثیت مسلم ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو کیا ہمارا کردار مسلمان والا ہے کیا اس ماہ مقدس میں کہ جس مقدس مہینے میں تمام گناہ معاف کروانے کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں تو کیا آپ کے عمال بھی ویسے ہی ہیں جس سے آپ کا جو کردار ہے وہ صحیح طریقے سے اجاگر ہو سکے گا ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شاٹ پر کے بعد ناظرین بات کریں گے اٹھارویں ترمیم کی جس کی بازگشت آج کافی سنائی دے رہی ہے بات کریں پنجاب حکومت کی تو پنجاب حکومت نے بھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اپوزیشن اسے اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ جب ایسی صورتحال میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے حکومتی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں ہمیں حفاظتی اقدامات اٹھانے ہیں تو ایسی ساری صورتحال میں صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے اٹھارویں ترمیم کا یہ شوشہ اٹھایا گیا جبکہ دوسری جانب سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو نہیں چھڑا جانا چاہیے اس سے صوبوں کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے وفاق کا ایک اپنا موقف ہے رانہ صاحب اس وقت دونوں جانب سے اپوزیشن کی جانب سے اور گنمنٹ کی جانب سے اٹھارویں ترمیم پہ اقدامات ہو کے آ رہے ہیں پلاننگ کیا ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے عوام کو دیکھنے کو کیا ملے گا دیکھیں یاسر میں ایک بات کلیر کر دوں آج ہم مروگرام میں یہ حبر بریک کر دیں کہ اٹھارویں ترمیم پہ جو حکومت نے فیصلہ کیا حکومت اس پہ کام کر چکی اٹھارویں ترمیم پہ تمام متحدہ اپوزیشن جو ہے اس کی تمام کوششیں رائے گا جائیں گی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم پہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ وہی ہوگا جو سینٹ کے انتہابات میں ہوا جو سینٹ میں عدم اعتماد کے موقع بار جو متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہوا تھا اٹھارویں ترمیم پہ سیم ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اگر وہ ووٹنگ پہ جاتے ہیں اگر اسمبلی اجلاس بلائے جاتا ہے پہلی بات ہے کرونا جبتا کہ اسمبلی اجلاس نہیں ہو سکتا اگر ایک پرسن اسمبلی اجلاس ہوتا ہے اور اس اسمبلی اجلاس میں وہ قراردات لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوئی ترمیم لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس پر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ووٹنگ ہوگی اگر ووٹنگ ہوگی تو اس میں بھی اپوزیشن کو ندامت اٹھانا پڑے گی مسلم لیگ نون پیپس پارٹی بہت سی اپوزیشن جماعتیں اٹھارویں ترمیم میں چھیڑ چھاڑ کے حق میں نہیں ہے اس کے باوجود بھی مینیج ہو چکے ہیں مجھے ایک بات بتایا ہے اپوزیشن جماعتیں سینٹ کے الیکشن میں کیا چاہتی تھی نہیں مینیج ہوئے تھے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مینیج ہو چکے ہیں بات یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو شوڑ ڈالنے کی ضرورت بیکڈورڈ ڈپلو میں چاہتی جو بھی آپ سمجھ لیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن میں بتا رہا ہوں یہ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ بھی فیصل ہو چکا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے جو جو اقتنامات ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے اگر آپ دیکھیں تو اصولاً قانوناً آئینی طور پر دیکھیں تو ٹھیک ہو رہا ہے مجھے ایک بات بتائیں اس معاملے پہ کرونا کے معاملے پہ ساری حکومتوں کی مدد کس نے کی وفاق نے وفاق کی طرف سے بہت سی امداد انہیں دی گئی بہت سا سامان دیا گیا اٹھارویں ترمیم میں کس صوبے نے میں سب صوبوں کا نام لے رہا ہوں کس صوبے نے اپنی تائیں اپنا کچھ کیا ہے کسی ایک صوبے کا مجھے نام بتا دی کسی ایک صوبے کا اگر احساس پروگرام شروع ہوتا ہے تو پھر اٹھارویں ترمیم کے تحت تو اسے دینے نہیں چاہیے تھا لیکن سندھ حکومت تو یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے سب کچھ اپنے بلبوتے پر کی نہیں یہ بالکل غلط کلیم ہے اس نے غلط کلیم ہے کہ کہنے کے لیے یہ باتیں بہت اچھی ہیں سندھ حکومت کو کتنا سامان ملا آج بھی اس کی تفصیل آ گئی ہے آپ سندھ کے اندر آپ مجھے بتائیں ہسپتالوں کے اندر جو صورتحال تھی سندھ کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ کتے کی ویکسلین تک موجود نہیں کتے کاٹرے کی ویکسلین تک موجود نہیں تھی تو پھر وہاں پر کرونا کی یا ڈنگی کے سمان کہاں سے آنا تھا وہاں پر دیگر معاملات کیسے ہونے تھے کے پی کے میں لے لیں چاروں صبح میں لیں کے پی کے جسے آپ بہترین صبح کہتے تھے جس میں سب سے زیادہ مواد ہو گئی ہیں جس میں سب سے زیادہ توجہ ترحیق انصاف کی تھی وہاں پر کیا صورتیں آ رہی ہیں ہیلتھ کے معاملے پر دیکھیں یہ معاملہ بلکل کلیر ہے ٹھاروی ترمیم پر فیصلہ یہ نہ سوچیں کہ عمران خان نے یہ فیصلہ جو ہے وزیراعظم پاکستان نے صرف ایک کرونا کے موقع پر کیا ہے اس معاملے پر کافی دیر سے کام چار رہا تھا رانہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ فائنل ہو چکے ہیں ان کی حمایت کے لیے تو ویسی صورتحال میں بہت سی جماعتوں میں فارویڈ بلکل بھی سامنے آنے والے ہیں فارویڈ بلکل تو بن رہے ہیں دیکھیں اگر فارویڈ بلکل نہ بن رہے ہوتے تو مجھے ایک بات پتہ دیں جو شیر شیر نے چند دن پہلے ایک بات کہی تھی کیا وہ غلط بات تھی بلکل غلط بات نہیں تھی شہباز شریف و مریم دونوں ایک وکٹ پہ نہیں ہیں مسلم لیگ نون کے اندر غازی گروپ بن چکا ہے ایک بلکل لیدہ گروپ بن چکا ہے پیپس پارلٹی کے اندر ایک نراس برا نراس گروپ موجود ہے جو کسی صورت میں بھی بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہے لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کے الیکشن میں کیا کیا تھا سب کو علام ہے اگر یہ فارور بلکل نہ ہوتے چلیں مجھے یاسر عشی صاحب ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے اعلان کیا تھا توام اپوزیشن جماعتوں نے کہ ہم نے مارے گیارہ بارہ تیرہ جتنے بھی سانیٹر نے ووٹ ادھر ادھر کیا ہے ہم ان کی نشاندی کر کے انہیں باہر لائیں گے آج کے دن تک ہو سکے مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر وزیراعلا سے ملنے والے ارکان اسمبلی کو شوکاس نوٹس دینے کا فیصلہ کیا تھا نوٹس جاری کیا اس کے بعد کیا ہوا آج تک کسی کلاف کاروائی ہوئی کسی کہہ رابطہ دے نا مجھے اس لیے نہیں ہو سکی کہ دونوں جماعتوں کو نہیں بلکہ پانچ جماعتوں کو اپوزیشن کی میں پھر کہہ رہا ہوں پانچ جماعتوں کو یہ علم ہے کہ جس دن ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمارے لوگ جو اس وقت مختلف رابطوں میں ہیں وہ بلکہ رابطوں میں چلے جائیں گے اور ہمارا جو ایک برم بنا ہوئے ختم ہو جائے گا اور میں اپنے پروگرام میں یہ حبر بریک کر دوں کہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے تمام تیاریاں فائنل ہیں چاہے وہ کس طریقے سے آتا ہے حکومت نے آئینی کون سے اپنا احتیار استعمال کرنا ہے اس حوالے سے تمام چیزیں جو سامنے آجیں تو ایک بات یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کا کیا رییکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں یہ اسی طرح شور مچے گا اسی طرح بیانات چلیں گے دیکھیں کچھ دن پہلے کہا جا رہا تھا مسلمی کاف جو ہے وہ شاید کسی اور کے رابطے میں آئے چودی شجاہد سیند صاحب نے کیا کہہ دیا کہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے وہ حکومت کا ساتھ دیں گے اٹھارویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے یہ چودی شجاہد سیند نے کہا اسی طرح باقی جگہوں پر بھی آپ دیکھیں تو یہ سارے معاملات تیہ ہو چکے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ معاملات تیہ ہو چکے ہیں معاملات فائنل ہیں تین صوبے کس کے باس ہیں پنجاب تحریک انصاف کے باس کے پی کے تحریک انصاف کے باس اور اتحادی ہیں بلوچستان کے اندر تحریک انصاف کے باقی صوبہ کون سا بچتا ہے سندھ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک صوبہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر لے گا ممکن ہی نہیں ہے سندھ کے اندر بھی جو صورتحال ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے سندھ کے اندر لوگ اندرونے سندھ آپ جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ جو ہیں لارکانا کے اندر بھی اقتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ ایک ایک کلو کا تھائلہ اس طرح بکڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمیں حکومت نہیں دی ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک آخری سوال رانا صاحب یہ اگر اٹھارمی ترمیم ختم کروانے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے انتظامی معاملات تو بہتر ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کو پولٹیکل بینفٹ کیا ہوگا بہت بڑا پولٹیکل بینفٹ ہوگا دیکھیں وہ چیز جسے ممکن اس پہ کھیل رات کھیل نہیں تھی جماعتیں دو دن وہ اٹھارمی ترمیم کے نام پر بڑا کچھ کر رہی تھی اٹھارمی ترمیم کے نام پر صوبوں کے اندر کچھ ایسا کھیل کھیلا جاتا تھا کچھ ایسی تقرریاں تبادلے ہوتے تھے کچھ ایسی تائیناتیاں ہوتی تھیں کچھ فنڈز میں ایسے ہیر پھیر ہوتے تھے کہ آپ کی میری سوچ سے زیادہ جب آپ ایک سب چیزیں یہ ختم ہو کے ایک بالکل سینٹر میں آ جائیں گی اور جب علم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اگر ہیلتھ ہے اگر دیگر دوارمنٹ ہیں تو یہ وفاق نے بھی دیکھنے ہیں صوبوں نے بھی دیکھنے ہیں اور مل کر کام کرنا ہے تو پھر کسی ایک کی منمانی نہیں ہوگی اور دوسرا یہ بہت بڑی سیاسی کامیابی ہوگی تحریک انصاف کی کہ وہ تحریک انصاف جس کے علاق تمام اپوزیشن موجود ہے تحریک انصاف پہلا بول کھیل کراتی ہے اور پہلے بول پر بھی اگر کسی کو بولڈ کر دیتی ہے تو اس کے بعد باقی ٹیم پر پریشر رہے گا یعنی اٹھاروی ترمیم جیسے ہی تحریک انصاف کا اگر اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ ذہن میں رکھئے گا پھر سینٹ کے الیکشن سے لے کر دیگر معاملہ تک اپوزیشن دبتی جائے گی اور اتنی دبتی جائے گی کہ تحریک انصاف کو مزید اس میں عروش ملتا جائے گا اور ویسے بھی آنے والے دن مجھے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے بہت اچھے آنے والے دن تحریک انصاف کے لیے اچھے ہیں یہیں اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا اگر یہ سیاسی بسات لپیٹ دی جاتی ہے تو پھر دوسروں کے دن بہت مشکل ہو سکتے ہیں ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک بڑی سپرپار ہونے کا دعوی کرنے والی مملکت نے پاکستان کے خلاف ایک نئی سازش رچی ہے پاکستان کے خلاف سازش میں حسین حکانی کو اہم ذمہ داری دی گئی ہے رانہ صاحب بات امریکہ کیوں ہو رہی ہے ذمہ داری کیا دی گئی اور اس ذمہ داری سے پاکستان کو خطرہ کیا ہونے والا ہے دیکھیں پاکستان کو خطرہ ہی ہونے والا ہے انشاءاللہ پاکستان کے داری اس خطرے سے ڈپنڈ لے گیا سین حکانی جو ہے اس کا پاکستان کے حوالے سے کیا کردار ہے وہ پاکستان کے خلاف کہاں کیا سازشیں کرتے ہیں یہ آپ کو علم میں ایک میرے پاس جو انفارمیشن اس کے مطابق ایشیا کے حوالے سے ایک تھنگ ٹینک بنایا گیا ہے جنوبی ایشیا کے حوالے سے تھنگ ٹینک بنایا گیا ہے اس تھنگ ٹینک کی اہم ترین ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ حسین حکانی کو دی گئی اور حسین حکانی کو جو ذمہ داری دی گیا ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ پاکستان کسی صورت میں معاشی طور پر پاکستان کسی صورت میں کسی بھی طور پر مستحقم نہیں ہونا چاہیے اب حسین حکانی جس کو ایک بہت بڑی فنڈنگ بھی دی گئی ہے وہ پاکستان کے اندر ایسی تمام کفتوں سے ایسے تمام گروپوں سے رابطے کر رہے ہیں جو گروپ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں چاہے وہ بلوچستان کے اندر کام کرنے والے ہو چاہے وہ سندھ کے اندر کام کرنے والے ہو چاہے وہ مذہبی گروپ ہو لسانی گروپ ہو کوئی بھی ہو چاہے وہ پولیٹیکل گروپ ہو ان گروپوں کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں اور اس کی حسین حکانی کو ڈیوٹی دی گئی ہے حسین حکانی کیا کرتا ہے کہ ان گروپ کے مختلف لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جن کو اس کے لیے مزید تیار کیا جانا ہے ان کے لیے ایک قریبی مملک میں بقیدہ ایک میٹنگ ارینج کی جاتی ہے اس میٹنگ کے اندر حسین حکانی کے جو نامزد کردہ لوگ ہیں وہ جاتے ہیں ان ورکشاپس کے اندر ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے ان میٹنگ بے ان کو بریفنگ دی جاتی ہے بریفنگ دینے کے بعد ان کے ذریعے کام لیا جاتا ہے اور حسین حکانی کو یہ خاص طرح دیا گیا ہے کیونکہ حسین حکانی کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے روٹس اس کے ہیں شاید کسی اور کے نہ ہو برمہ صاحب یہ پلیننگ کیا اس وجہ سے ہو رہی ہے ایسے پینڈیمک جب ختم ہوگا تو بلاک چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے جی بلکل اسی وجہ سے دے رہے ہیں اب سمجھتے ہیں کہ جیسے کرونا ختم ہوگا تو پاکستان کی اپنی اس خطے میں حاصل تنین اخمیت ہوگی اور پاکستان کے اوپر ان تمام کفتوں کا جو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کر پورے پاکستان کے ارد گرد کے خطے کو جو ہے اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں اب ان کفتوں کے یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان اگر اس مشکل حالات سے باہر نکل جاتا ہے تو پاکستان پہلے تو ایک قوت ہے ہی ہے لیکن یہاں پر ایک ایسی قوت بن جائے گی کہ ان اجارہ داروں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی انہوں نے اپنی اجارہ داری کو دوبارہ قیم رکھنے کے لیے حسین حکانی کو خاصوصی ٹاسک دیا ہے اور حسین حکانی نے اس پر کام شروع کر دیا ہے ولوچستان سندھ سے کن کن لوگوں کو اس نے بلایا کس ملک میں بلایا کہاں پر میٹنگ ہوئی ہمارے اہم ترین اداروں کے بعد یہ سب کچھ موجود ہے اور اس خوفناک سادش کو اس خوفناک پلاننگ کو روکنے کے لیے ہمارے ادارے بھی متحرک ہیں تو کیا پولٹیکل پارٹیز کے کوئی نمائند ہے پولٹیکل پارٹیز بھی اس میں شامل ہیں دیکھیں اس میں لسانی پارٹیز بھی شامل ہیں اس میں مذہبی گروہ بھی شامل ہیں اس میں مختلف گروہ شامل ہیں جن کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر سکتے ہیں ہر اس شخص کو بس پورٹ کر رہے ہیں یعنی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف سادش رچی جا رہی ہے لیکن اب تک کی تاریخ دیکھی جائے تو ہم نے ہر سازش کا جواب دیا ہے اور مو توڑ جواب دیا ہے کیونکہ پاکستان قائم و دائم رہے گا یہ سازشیں تو آنے جانے والی چیز ہیں ناظرین دیلاس ٹاور سے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد